کوالہ لمپور میں جاری بیس وی ایشین ٹیم سکوچ چیمپینشپ میں جاپان نے پاکستان کو شکست دے کر سیمی فائنل کی دور سے باہر کر دیا یہ چیمپینشپ کی تاریخ میں پہلا موقع ہے جب پاکستان ٹیم کوئی میڈل جیتے بغیر ایونٹ سے باہر ہو گئی ایشین ٹیم سکوچ چیمپینشپ کے تیسے روز پول میچ میں پاکستان کا مخابلہ جاپان سے تھا جس میں پاکستان کو جاپان کے ہاتھوں دو ایک سے شکست ہو گئی اس ناکامی کے سبب پاکستان ایونٹ میں سیمی فائنل کی دور سے باہر ہو گیا جاپان کی کوباشی نے تیب اسلم کو پہلے میچ میں گیارہ چھے دس بارہ تیرہ گیارہ اور گیارہ تین سے ہرایا ناصر اقبال نے تو موٹاکا کو اسٹریٹ گلز میں گیارہ نو گیارہ نو اور گیارہ ساتھ سے شکست دی تیسرے اور آخری میچ میں جاپان کے سکوئیوں نے اماد فرید کو بارہ دس گیارہ ساتھ اور گیارہ چھے سے مات دے دی اس سے خالد پاکستان کو بھارت کے آتوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا